اوم نمش شوائے تو دوستو آج بھارت میں ایک امپورٹن تیوہار منایا جاتا ہے جسے مہا شیو راتری کہتے ہیں تو دوستو یہ تیوہار ماغ مہینے کے کرشن پکش کے چطر درشی کے دن منایا جاتا ہے جو دو ہزار تئیس میں اٹھرہ فروری کو آتا ہے سو آج ہے اٹھرہ فروری دو ہزار تئیس اور آج ہے مہا شیو راتری بیسکلی ہم شیو جی کی کہانیاں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہمارے ایک مایتولوجیکل بک شیو پران اسی پر بیسٹ ہے اگر بھارت میں بھی آپ دیکھیں تو شیو جی کے بہت سارے جوتلنگ ہیں بٹ کچھ بارہ جوتلنگ بہت سارا امپورٹن کر سکتے ہیں جہاں پہ ہر کوئی جو بھی تیرسی یاترہ کرنا چاہتا ہے وہ جانا چاہتا ہے اگر ہم اس کے کہانی کی بات کریں کہ مہا شیو راتری کی شروعات کیسے تھے اس کے بہت ساری کہانیاں ہیں ایک کہانی یہ کہتی ہے کہ بہت سال پہلے جب سمدر منتھن ہوا تھا اور دیو اور اصول نے ایک ساتھ سمدر کا منتھن کیا تھا اس سے امرت نکالنے کے لئے تب امرت نکلنے سے پہلے وش نکلا تھا اور جب وش نکلا تو سارے لوگ ہر کوئی ہر لوکوں میں دیو اصول ہر کوئی پریشان ہو گیا تھا کہ اب کیا کرے گا کہ یہ وش پورے سنسار کو ختم کر سکتا تھا تب شیو جی ہمارے مہادیم نے اس وش کو پی لیا اور اسے اپنے گلے تک روکتے رکھا جس کی وجہ سے آج ان کا نام نیل کنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوسری کہانی یہ بھی کہتی ہے کہ مہا شیو راتری کے دن ان کو پتا چلا کہ ان کی جو پتنی تھی ماتہ ستھی ان کا دہانت ہو گیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں جوک گیا ہے اسی گصے میں شیو جی نے آج ہی کے دن رودر ٹانڈو کیا تھا ٹانڈو ایک پرکار کان رکھتے ہیں جو کی آکروش کو دکھاتا ہے اور یہ شیو جی دورہ ہی کیا جاتا ہے شیو جی کا ہی سب سے مین رکھتے ہیں تو اس دن کو مہا شیو راتری کے نام سے منایا جاتا ہے ایک اور شیو پران میں کہانی ہے کہ بہت سال پہلے ہمارے جو تین ایمپورٹنٹ بھگوان ہیں برحمہ وشنو اور مہیش اس میں سے برحمہ جی اور وشنو جی کی لڑائی ہو گئی تھی کہ کون زیادہ سپیریر ہے تب لوگوں کو لگا کہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے تو شاید یہ پوری پرکرتی سب کچھ سارا سنسار برحمہ ختم ہو جائے گا تب انہوں نے ریکویسٹ کیا شیو جی کو کہ پلیز آپ آئیے اور اس سے ہمیں بچائیے تب شیو جی نے اپنے آپ کے بڑی سی جوالہ کے روپ میں بنایا یہ جوالہ اتنی بڑی تھی کہ اس کا کوئی کونہ دکھائی نہیں جینا تھا یا برحمہ وشنو نے اس جوالہ کو دیکھا وہی وجہی کہلائے گا ہماری یو دکھا تو دونوں اپنے اپنے روپ میں نکل گئے برحمہ جی بھگولک روپ میں آسمان کی طرف نکل گئے اور وشنو جی ورہا کے روپ میں پتال کی طرف نکل گئے جب برحمہ جی اسی کے چھوڑ میں جا رہے تو رستے میں ان کو کتکی فول دکھائی دیا انہوں نے کتکی فول سے پوچھا کہ اس کا چھوڑ کتنا دور ہے تب کتکی فول نے کہا کہ میں اس کے چھوڑ سے ہی آ رہا ہوں تب برحمہ جی نے اسی کتکی فول کے اوپر اپنے آسن بٹھا کے واپس آگئے اس سے شیو جی بہت ناراض ہوئے انہوں نے اپنے روپ دکھایا اور انہوں نے پہلی بار اپنا روپ ایک لنگ کے طریقے سے دکھایا اور برحمہ جی کو شراب دیا کہ پورے سردسال میں آپ کی پوجا نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے جھوٹ بول کے اس لڑائی کو جتنے کی کوشش کی اس کے بعد ہمیں بھی پتا ہے کہ برحمہ جی کا مندر کہیں بھی نہیں ہے تو اسی وجہ سے اس دن کو بھی مہا شیو راتی کے روپ میں منایا جاتا ہے اور ایک سب سے ایمپورٹن سٹوری مہا شیو راتی کی کہ اس دن شیو جی اور ان کی پتنی پارواتی ان دونوں کا ملن ہوا تھا اسی رات کے دن اور اس کے لیے پارواتی جی نے شیو جی کے لیے افواس رکھا تھا اس لیے شیو راتی میں اپنے سنا ہوگا کہ لڑکیاں اور عورتیں افواس رکھتے ہیں کہ اپنے پتے کی نم بھی آئیوں کے لیے تو یہ کچھ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے شیو راتی کو منایا جاتا ہے بہت چھمدھام سے منایا جاتا ہے سپیشلی آج کے دن ہر جگہ پہ بھانگ بہت ملتی ہے تو یہ شیو راتی ہے ایک بہت دیوائن تیوہار ہے بھارت ورش کا تو آپ بھی سیلیبریٹ کیجئے ایسے الگ الگ طریقے کے گیان کے لیے فوکٹ کا گیان کو فالو کیجئے اور فوکٹ کا گیان لیتے رہیے اوہ ملوشیوائی